اس ایڈیٹوریل میں ہم بات کریں گے ابھی حال ہی میں بھارت کی روس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس کے بارے میں ارا آف وار is over ارا کا مطلب ہوتا ہے یگ یعنی کہ یدھ کا یگ سماپت یدھ کا یگ سماپت یہاں پہ یدھ کا مطلب ہے کہ روس نے یوکرین کے خلاف جو یدھ جاری رکھا ہوا تھا اس کے بارے میں کہا گیا ہے انڈیا نے بہت اچھا کیا ولادی میر پتن کو اس بات کے پرتی آگاہ کرتے ہوئے پہشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چیتاونی دینا کسی کو چیتا نہ آگاہ کرنا over کس بات کو لے کر the Ukraine war Ukraine war کو لے کر بھارت نے ولادی میر پتن کو آگاہ کر کے بہت اچھا کیا compared to its relatively low key past اگر ہم تلنا کریں compared to دیکھو low key اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کسی event کے سمبند میں کہیں کہ یہ کیا ہے low key event ہے اس کا مطلب ہے ایک ایسا event جو بہت ہی quiet ہے جس میں جیادہ excitement دیکھنے کو نہیں ملتا جو جیادہ لوگوں کا دھیان attract نہیں کرتا اس کو ہم بولتے ہیں low key تو کل ملا کے یہ جو s co past میں اس نے جیادہ لوگوں کا دھیان attract نہیں کیا یعنی کی past کی اگر ہم بات کریں تو s co تلناتمک روپ سے ایک شانت آپ کہہ سکتے ہو کہ شانت event رہا ہے اس نے جیادہ وشو کو پرباویت نہیں کیا ہے لیکن اس بار جو s co ہوا ہے the summit summit کا مطلب ہوتا ہے کوئی شکھر سمیلن یا meeting the summit of the shanghai corporation organizations council of heads لیکن recently s co سے سمبندت جو دیش ہیں ان کے جو head of state ہیں یعنی کی دیش کے جو پرمک ہیں ان کی ملاقات کہاں ہوئی سمرکند میں took place take place کا مطلب ہوتا ہے گھٹت ہونا تو ورتوان میں یہ جو s co گھٹت ہوا in in the cross hairs اب دیکھو یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے cross hairs تو یہاں پہ cross hairs سے مطلب ہے کی ایک ایسی situation میں ہو جہاں آپ کئی لوگوں کی نجر میں ہو جہاں آپ کئی لوگوں کے نشانے پر ہو تو اس بار یہ جو s co ہے یہ سمرکند میں گھٹت ہوا in the cross hairs of international attention اور اس summit پر جو انتراثری دھیان ہے اس کا نشانہ تھا تو cross hairs ہونے کا مطلب ہوتا ہے کسی situation کے لئے کہیں ہم in the cross hairs تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی situation میں ہو جہاں آپ لوگوں کا نشانہ ہو لوگوں کا target ہو تو کل ملا کے جو انتراثری شامل ہو تو SCO نے جو نئے agreements کیے ہیں چھتری engagement کے سمبند میں اس کے علاوہ discussions among کا مطلب ہے کے بیچ the eight members اس کے علاوہ کیا ہوا SCO میں discussions دیکھنے کو ملے وچار ویمرش دیکھنے کو ملے کن کے بیچ the eight members جو آٹھ سدش ہیں جن میں کون کون شامل ہے including four central asian states کجا کستان ہے کھرگستان ہے تاج کستان ہے اجوے کستان ہے تو کل ملا کے یہ eight members ہیں ان کے بیچ جو discussion ہوا اس discussion میں جو ہے اس بات پر دھیان کیا گیا فوکس ڈون ان ڈکٹ شامل کرنا ایران as a member تو discussion کے دوران کہا گیا کہ ایران کو SCO کے سدش کے روپ میں شامل کیا جائے broadening 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 کرنے کا مطلب ہوتا ہے اور زیادہ وستار کرنا کہ کوئی چھتر ہے اس چھتر کے دائرے کو اور بڑھانا the SCO dialogue partners to west and south asia تو ایران کو SCO کے سدش کے روپ میں شامل کرنے کی بات کی گئی تا ki جو SCO کا دائرہ ہے اسے اور بڑھایا جا سکے اس کے علاوہ جو dialogue partners ہیں dialogue partners ہے سمواد کرنے والے جو partners ہیں تو ان کو پسچم اور جو south asia ہے وہاں تک وستار دیا جا سکے and on trade tourism اس کے علاوہ ویابار اس کے علاوہ tourism پریتن and counter terrorism counter terrorism کا مطلب ہوا آتنکواد کے خلاف لڑائی لڑنا in the region کی اس particular چھتر میں آتنکواد کے خلاف لڑائی لڑنا ہے پریتن کو بڑھا دینا ہے ویابار کو بڑھا دینا ہے یہ کام بھی کی جا سکے تو اس کے لئے ایران کو بھی شامل کیا جانا چاہیے however more focus was on the bilateral meetings on the sidelines دیکھو کوئی بھی چیز کسی بھی بات کے لئے ہم کہتے on the sideline on the sideline کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ایک meeting ہوئی تو meeting کا مول مدہ ہے اس کے علاوہ جب دیش آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں on the sidelines کا مطلب ہوا outside the main sphere of action یعنی کوئی meeting جس particular ادیش کے لئے ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر leaders ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو اسے کہیں on the sidelines تو on the sidelines میں یہ آپ باتیں کر سکتے ہیں نجی باتیں کر سکتے ہیں تو more focus on the bilateral meetings on the sidelines تو ٹھیک ہے as co آیو جیت ہوا اس کے جو مول مدد تھے مول مدد پر باتیں ہوئیں اس کے علاوہ جو مدد دیش ہیں ان کے بیچ bilateral کا مطلب ہوتا ہے دوی پکشی ان دیش وں کے مدد دوی پکشی meetings ہوئیں اور کچھ مدد discuss کیے انہوں نے as دیکھو as کا پریوک کیا جاتا ہے reason بتانے کے لئے this was the first such major conference بڑی اور meeting کہہ سکتے ہو that russian president vladimir putin attended since کا مطلب ہے کب سے the ukraine war یعنی کہ یہ جو sco کی meeting ہوئی یہ ایسی بڑی conference تھی جسے ki russian president vladimir putin نے attend کیا یعنی ki ukraine war جب سے start ہوا تھا تب سے انہوں نے کوئی بڑی meeting attend نہیں کی تھی as well as part of the first visit abroad abroad کا مطلب ہوتا ہے ویدیش میں دیش سے باہر by chinese president xi xinping since the covid 19 pandemic and taiwan tension ساتھی ساتھ china کے جو president xi xinping ان کی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ پہلی ویدیش یاترہ تھی کب سے یہ جو last time covid-19 pandemic کا مطلب ہوتا ہے ویش ویش مہا ماری کی covid-19 pandemic کی شروعات ہوئی تھی اس اس کے بعد تائیوان تائیوان تینشن کا سامنا چائنا کو کرنا پڑا تو ان کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو چائنا کی بھی راش پردان minister Narendra Modi's attendance کی بھارت کے پردان منتری Narendra Modi کی اپستی was equally meaningful تو ان کی جو اپستی تھی وہ بھی مطلب meaningful تھی اس کا بھی مہتو تھا آگے دیکھتے ہیں given given کا مطلب ہوتا ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس بات کو دیکھتے ہوئے given that it was the first time یہ پہلی بار تھا he met mr putin since the war کی ukraine war جب سے شروع ہوا اس کے بعد prime minister modi کی putin سے یہ پہلی ملاقات تھی and mr xi اور mr xi jin ping جو ہے china کے راشت پتی ان سے بھی prime minister modi کی پہلی ملاقات تھی کب سے since the stand off کا مطلب ہوتا ہے gati road at the lse in 2020 کی line of actual control جو ہے بھارت اور china کی جو سیمہ ہے وہاں 2020 میں جو گتی road کی استhithi پیدا ہوئی تھی آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک fight وہاں پہ شروع ہوئی تھی تو تب سے prime minister modi کی بھی xi jin ping کے ساتھ یہ پہلی ملاقات ہے یعنی کہ تب سے وہ بھی نہیں ملے تھے this was also the first time he came face سے پاکستان prime minister شہواج شریف یعنی کی face to face prime minister narendra modi کا سامنا ہوا پاکستان کے نئے prime minister شہواج شریف سے یہ بھی پہلی بار تھا and speculation was rife speculation کا مطلب ہوتا ہے انумان اور rife ہونے کا مطلب ہوتا ہے rife کا مطلب ہے wide spread بہت جنرل بہت ہی ویاپک ہو نا یعنی کی بہت ہی ویاپک روپ سے اس بات کے انумان تھے that he would hold meetings with india's adversaries کی بھئی اس طرح کے انумان تھے یہاں پہ ہی آیا ہے prime minister narendra modi کے لئے hold meeting کا مطلب ہے meeting ayojit کر na کہ prime minister narendra modi جو ہیں وے adversary کا مطلب ہوتا ہے آپ کا پرتی دواندی تو اس بات کے انумان تھے بہت ہی ویاپک روپ سے کہ پرتی پرتی دواندی دیشوں کے ساتھ ملاقات ayojit کریں گے while the meetings with mr sharif or mr she did not materialize دیکھو do not materialize یا did not materialize اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا کہ کوئی particular event ہے وہ did not materialize اس کا مطلب ہے وہ گھٹیت نہیں ہوا it did not happen تو prime minister narendra modi کی mr sharif اور mr she کے ساتھ meeting نہیں ہو پائی western capitals لیکن جو پسچمی دیش ہیں انہوں نے focus کیا کس بات پر focus on his putin meeting his his یہاں پہ پہ پر prime minister narendra modi کی لیے کی prime minister narendra modi کا putin کے ساتھ جو ملنا تھا اس بات پر جو western countries ہیں ان کا focus تھا mr modi opening comment دیکھو یہ جو meeting شروع ہوئی تو اس meeting کا جو opening comment تھا یعنی meeting کی شروع ہوئی اور شروع ہوتے ہی جو ٹپنی کی گئی prime mr narendra modi کے دور اور یہ ٹپنی کی گئی mr putin سے کی ٹپنی کی گئی that the era of war has ended کی یudh کا یug سما پتھ ہو گیا ہے تو یہ جو ٹپنی ہے has been read اس ٹپنی کو اس روپ میں پڑا گیا ہے اس روپ میں سمجھا گیا ہے کس روپ میں as an admonition admonition کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح کی فٹکار کسی کو فٹکار لگائی جاتی نا یا پھر کسی کو ایک مجبوط چیتاب نہیں دی جاتی ہے اس کو بولتے ایڈ 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 رشیہ نے یوکرین میں جو ید کی شروعات کی تھی اس کو فٹکار کے روپ میں اس ٹپپنی کو دیکھا گیا ہے کول ملا کے یہ ٹپپنی کی گئی نا کی بھئی ید کا یوگ سماапت ہو گیا ہے تو اس ٹپپنی کو اس روپ میں پڑا گیا ہے اس روپ میں سمجھا گیا ہے کہ بھی رشیہ کی تھوڑی سی آلوچ نا کی گئی رشیہ کو فٹکار لگائی گئی ہے یوکرین وار کے لیے however it would be wrong یہ غلط ہوگا to read mr modi's engagement with mr putin کی mr putin کے ساتھ mr modi کا جو engagement ہے اس کو اس روپ میں پڑھنا غلط ہوگا کس روپ میں as any kind of public shaming public shaming کا مطلب ہوتا ہے کسی کا ساروزنik روپ سے مجا کڑانا اس کو کہا جاتا ہے public shaming کسی کو ساروزنik روپ سے نیچا محسوس کرانا تو کل ملا کے prime mr narendra modi نے جو کچھ بھی mr putin سے کہا ہے اس public shaming کے روپ میں سمجھ نا غلط ہو گا but rather کا مطلب ہے k بجائے and expression کا مطلب ہے abhi vyakti of the concern کا مطلب ہے chinta over chinta کس بات کو لے کر the war اس ٹپنی کو ہم اس روپ میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک abhi vyakti ہے یعنی کہ اس said he understands something اور یہ کچھ ایسی بات ہے جس کے بارے میں mr putin نے بھی کہا کہ وہ سمجھتے ہیں a day before mr putin had also said to mr she ایک دن پہلے mr vladimir putin نے chin ke raast pati mr xi jin ping سے کہا تھا that he understood china's concern ki انہوں نے سمجھا تھا mr putin نے mr xi jin ping سے کہا تھا ki he understood china's concerns کا مطلب چنتائیں ki china ki china چنتائیں وہ مجھے سمجھ میں آتی ہیں putin نے ایسا کہا تھا indicating indicating کا مطلب یہ سنکیت دیتے ہوئے rashiya's realization realization کا مطلب ہے کہ کوئی بات آپ کو محسوس ہو جائے of the need to effect a cease fire cease fire کا مطلب ہوتا ہے yudh viram yudh کو روک دینا and effect کا مطلب ہے کسی چیز کو پrabhav میں لانا یہاں پہ effect کا مطلب ہے کسی چیز کو پrabhav میں لانا تو kul ملا کے رشیہ کے دوارہ یہ indication دیا گیا کہ رشیہ اس بات کو realize کر چکا ہے کہ اس بات کو پrabhav میں لانے کی ضرورت ہے کس بات کو یudh viram کیا جائے اور dialogue کی شروعات کی جائے بات چیت کی شروعات کی جائے india now comes into prominence دیکھو come into prominence کا مطلب بہت جیادہ مہت پون ہو جانا کی اب بھارت جو ہے وہ اور بھی جیادہ مہت پون ہو گیا ہے کیوں as chair of the SCO chair of the SCO کا مطلب ہے کی اگلی جو SCO کی میٹنگ آیو جیت ہو گی وہ بھارت کے دورہ کرائی جائے گی کسی بھی چیج کے آپ chair ہو اس کا مطلب ہے آپ اس event کو آیو جیت کراتے ہو یعنی کہ آپ chair person کے روپ میں act کرتے ہو تو اگلی SCO conduct کرانے کی جمعیداری بھارت کی ہے تو اس لئے بھارت اور بھی جیادہ مہت پونڈ ہو گیا ہے and is making preparations for next year's SCO اور بھارت جو ہے تیاریاں کر رہا ہے for کس بات کے لئے next year's SCO اگلے سال ہونے والی SCO summit کا مطلب ہوتا ہے summilion یا پھر meeting ahead of کا مطلب ہے کے پہلے the G20 summit in New Delhi تو New Delhi میں G20 summit کے پہلے SCO کی جو meeting ہونے اگلے سال اس کی تیاریاں بھارت کر رہا ہے India needs to ensure ensure کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو سنشت کرنا کہ بھارت کو اس بات کو سنشت کرنے کی ضرورت ہے the participation of all SCO members کی جتنے بھی SCO members ہیں وہ سبھی participate کریں including China and Pakistan یعنی کی China اور Pakistan سمیت سارے SCO کے members جو ہیں وہ meeting میں participate کریں اس بات کو بھارت کو سنشت کرنا چاہئے despite کا مطلب K باوجود the tensions یعنی کی جیسے بھارت پاکستان ہے بھارت چائنا ہے ان میں تناغ ہونے کے باوجود بھی meeting سنشت ہونی چاہئے which will entail entail کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آوشک بنا دینا کسی چیز کو ضروری بنا دینا which will entail some diplomatic elbow grease دیکھو elbow grease کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی کٹھن پریش رم بائے ایکسٹرنل افہیرز مینیسٹر ایس جائی شنکر ان دا نیکسٹ فیو ماند تو دیکھو تینشن ہونے کے باوجود ٹھیک ہے تینشن ہونے کے باوجود بھارت کو اس بات کو سونشت کرنا چاہیے کی سبھی راشت جو میں شامل ہو اب دیسپائیڈ دا تینشن اب یہ تینشن جو ہے اس بات کو جروری بنا دے گی کیا ڈیپلومیٹک کا مطلب ہوتا ہے کوٹ نیتک elbow گریس تو بھارت کے جو ویدیش منتری ہیں ایس جائی شنکر وہ کوٹ نیتک روپ سے بہت جیادہ کٹھور پریشرم کریں in the next few منت آنے والے کچھ مہینوں کے دوران کیوں کیونکہ مسٹر ایس جائی شنکر اگر کوٹ نیتک پریاس کریں تو انہی کوٹ نیتک پریاس سے یہ سمبھ ہو پائے گا اگلی SCO meeting میں participate کریں beginning تو مسٹر ایس جائی شنکر وہ اپنے کوٹ نیتک پریاس شروعات کہا سے کر سکتے beginning this week اسی سپتہ سے at the UN General Assembly کی سی یکت راشت کی جو General Assembly ہے نا اسی یعنی اسی beginning this week at the UN General Assembly یعنی کہ اسی سپتہ سے وہ شروعات کر سکتے ہیں UN General Assembly سے اپنے کوٹ نیتک پریاس کو دیکھو پچ پچ کا مطلب ہے کہ آپ کیا کرتے ہو کسی بات پر جور دیتے ہو ٹھیک ہے کہ آپ کسی بات کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہو اس بات کے لیے آگرہ کرتے ہو تو India پچ to the SEO for connectivity with تو بھارت نے جو جور دیا ہے بھارت نے جو کیا ہے SEO کے لیے کی بھئی connectivity کو بڑھایا جائے with the Eurasian region کی Europe اور Asia کا جو region ہے یہ جو چھتر ہے اس چھتر میں connectivity کو بڑھایا جائے تو بھارت کا یہ جو پریاس ہے یہ depend کرتا ہے hinge on کا مطلب ہوتا depend کرنا نربھر ہو it's development it's development کا مطلب ہے کے مادیم سے through Iran یعنی کی Iran میں Iran کے پاس یہ جو چابہار پورٹ ہے اگر اسے وقصت کیا جاتا ہے تو اس پر کافی کچھ depend کرتا ہے and traversing traverse کا مطلب ہوتا ہے پار کرنا movement جو ہوتا ہے اس کے لیے بولتے ہیں to move اور travel through an area US sanctions اس کے علاوہ امریکہ کے جو پرتیبند ہیں ان کے against move کرتے ہوئے ہے بھارت کو امریکہ کے پرتیبند وں کے خلاب بھی جانا ہوگا while جب still competing with مقابلہ کرتے ہوئے the China Pakistan backed transit route transit کا مطلب بھی ہوتا ہے ایک طریقے سے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرتے ہو اس کو بولتے ہیں transit کر نا China Pakistan back کا مطلب کسی چیز کو اپنا support دینا transit routes throw گوادر اب یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کس کی یہ جو گوادر airport گوادر port ہے یہ جو گوادر بندر گاہ ہے یہ بندر گاہ ہے پاکستان کے چھتر میں تو یہ بندر گاہ جو ہے چائنا اور پاکستان کے لئے بہت ہی مہت پون ہے تو اس بندر گاہ کے ساتھ بھی بھارت کو مقابلہ کرنا ہوگا on terrorism آتنک واد پر ہم بات کریں india will have to ensure بھارت کو یہ سنشت کرنا ہوگا the SEO walks the talk دیکھو walk the talk کا مطلب ہوتا ہے جو آپ نے بولا ہے اس پہ چل کے بھی دکھاؤ یعنی کہ جو آپ نے کہا ہے اس کہ بات کو پورا کرو اس کو بولتے walk the talk تو آتنک واد پہ بھارت کو یہ سنشت کرنا ہوگا کہ SCO میں آتنک واد کے سمبند میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان پہ عمل بھی کیا جائے on building on building کا مطلب ہے نرمیت کرنا کسی چیز کو a new consolidated list دیکھو بھئی SCO جو meeting ہوئی ہے اس میں آتنک واد کے سمبند میں یہ بات کی گئی ہے کہ consolidated list تیار کی جائے consolidate کرنے کا مطلب ہوتا ہے کمبائن کرنا کمبائن a large number of things into a single list or single item consolidated list of terrorist groups کئی جو آتنک وادی سنگٹھن ہیں ان سبھی کی ایک consolidated list تیار کی جائے an area تو آتنک واد سے جڑا ہوا یہ ایسا چھتر ہے where it is frequently thwarted by china دیکھ thwart اسفل کرنا تو آتنک واد سے جڑا ہوا یہ چھتر ہے یہ بھارت کو china کی طرف سے لگاتار ناکامیابی جھیل نی پڑی ہے یعنی کہ china کی طرف سے کافی جیاد دکت ہوئی ہے اس چھتر میں meanwhile اس بیج new delhi will also have to balance its ties کی بھارت کو کیا کرنا ہوگا اپنے سمبندھوں کو سمتولت کرنا ہوگا keeping رکھتے ہوئے western partners in the quad دیکھو بھارت کے جو پسچیمی partners ہیں پسچیمی دیشوں کے ساتھ بھارت کی جو partnership ہے یعنی بھارت جو ہے quad کا صدش ہے and other group اس کے علاوہ un group ہے پسچیمی دیشوں کے ساتھ بھارت کے جن کا بھارت صدش ہے reassured reassured کا مطبع دیکھو بھارت جو ہے چائنا کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اس کے علاوہ روس کے ساتھ بات چیت کی اب کیا ہے تو بھارت کو ایسا دکھانا ہوگا کی جو پسچیمی دیش ہیں انہیں یہ نہ لگے کہ بھارت ہمارے ساتھ نہیں ہے جیسے بھارت قوارڈ کا member ہے اس کے علاوہ انی گروپ سے ان کا بھی member ہے تو یہ جو قوارڈ کے انی سدش ہیں ان کو بھی بھارت کو آشوشت کرنا ہوگا especially خاص کر as جیسا کی ہم کیا دیکھتے ہیں the polarization کا مطلب ہوتا ہے between the US EU coalition کا مطلب ہے گھٹ بندن and Russia China lead lead کا مطلب ہے پرتی ندیت کرنا کسی چیز کا combine continues to grow continue کا مطلب ہے لگاتار grow بڑھ رہا ہے بھئی کیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کی لگاتار یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے کیا چیز بڑھتی جا رہی ہے polarization بڑھتا جا رہا ہے دروی کرن بڑھتا جا رہا ہے یعنی کی پورے وشو میں لگاتار دو گٹ نرمیت ہوتے جا رہے ہیں ایک گٹ ہے امریکہ اور جو European countries ہیں ان کا گھت بندن اور دوسری اور روس اور چائنا کے دورہ پرتین دیت کیا جانے والا گروپ تو یہ دو گروپ بن چکے ہیں پورے وشو میں اور ان میں لگاتار polarization بڑھتا جا رہا ہے تو ان کے بیچ بھارت کو اپنی استثیتی بہت سنتولت بنا کے رکھنی ہوگی